اللہمہ کلے ولیے کال حجت ابن الحسان سلواتکہ علیہ وعلا آبائے فی حوضہ ذات وفی کل سا ولیہ وحافظہ وکاہدہ وناصرہ ودلیلہ وآینہ حتی تسکنہ اردکا توا وطمت دیا ہوں فی ہا طویلہ برحمت کیا ارحمل رحمین بار میں آکا دیا مدوست ملک سلوہ اللہمہ صلی علیہ وآلی محمد وعجل فرج ہوں اپنے اپنے گناہانے صغیرہ وقبیرہ دی بخشش و مغفرت واسطے اپنے والدین عزیز وعقا رب تمام مرہومین مومن ومینات دے گناہانے صغیرہ وقبیرہ دی بخشش و مغفرت واسطے محمد وآلی محمد دی عظمت سلوات اللہمہ صلی علیہ وآلی محمد وآلی محمد وعجل فرج ہوں بانیانے فرش عزا شیراز عباس و الفقار حسین انہاندے جتنے مرہومین دنیا تو چلے گئے انبلاقہ سید محمد حسنین شاہ سا مختار حسین افضل خان گلزار حسین انہاندی بلندی درجات واسطے اور یہ ساڑے محترم شیراز عباس دی دادی امہ بیمار ہے والدہ محترمہ بیمار ہے انہاندی سے تیابی واسطے محمد وآلی محمد دی عظمت سلوات اللہم صلی علی محمد وآلی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ قلیمان یک زبان نعرہ حیدری حسینیت زندہ بات یزیدیت مردہ بات اہل بیعت دشمنت لعنت بے شمار برائے تاجیلِ ظہورِ امامِ زمانہ علیہ السلام صلوات صلی علی محمد وآلی محمد ماشاءاللہ لہو لبلہ قوة اللہ باللہ اللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ رب العالمین والعاو کی بطول اہل التقوى والیقین اللہ 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 کنوبنا بے ولایت امیر المؤمنین صلوات اللہ حمدللہ 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 رو رو کیا دیئے باؤں دیر تائیں نہیں کھار سک دی سلطان پیاؤں دی دیا مہنڈے کوئی نیمہ ربی راما والے تائیوں خالی وین دی پیاؤں السلام علیہ وآلہی 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 اِنَّ الْحُسَيْنَا مِسْبَاحُ الْحُدَىٰ وَسَفِينَةُ النِّجَاتِ الصَّلَوَىٰ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجم دعا ہے چودہ دعا بے نیاز اللہ چودہ دست کے ہر شریف دی حاضری اپنی بہرگاوج قبول و منظور فرماؤں قریم اللہ جتنے مومن ومومنات صادات تشریف لیا ان تمام دی حاضری اپنی بہرگاوج قبول و منظور فرماؤں اس مقدس حاضری مقدس ذکر مقدس محفل مقدس مقام دے صدقے سارے اندے گناہان صغیرہ و قبیرہ معاف فرماؤں تمام مرہومین مومن ومومنات دے گناہان صغیرہ و قبیرہ معاف فرماؤں قریم اللہ بیماران و شفائے کلی عطا فرماؤں بے اولادانو صحبِ اولاد فرماؤں جننو اولاد دی نعمت و نوازئی انانو بہترین حسینی و زینبی تربیت انایت فرماؤں قریم اللہ محمد و آل محمد صدقہ جتنے ہاتھ اٹھے و ان تمام نو مکہ مدینہ کربلہ معلہ دی زیارت نصیب فرماؤں قریم اللہ جتنے بھی زائرین امام حسین اس پاکیزہ سفر دے موجود ان تمام دی حفاظت فرماؤں جتنے اس مقدس سفر دے اندر شہید ہو گئن حادثاتی طور دے تمام دے درجات نو بلند فرماؤں جتنے زخم ہیں ان تمام نو شفائے کلی عطا فرماؤں قریم اللہ سنساریہ نو روز معاشر جتے ہر قین شفیدی ضرورت ہو سی سانو حسین دی زخمی امام دی شفاعت نصیب فرماؤں قریم اللہ حجت خدا ورس زمان پوری دنیا ظلم و جور نال پور ہو چکی ہے فلسطین دی اماما شام دی اماما ایران لبنان پاکستان دیا مظلوم ماما اور بینا انتظار پین کردیا کوئی ہوئے حاجرہ اس پور خطر دورج عزت اور عابرو بچاویا قریم اللہ اس قائنات دی عزت اور عابرو حجت خدا دے ظہور اشتاجیل فرماؤں اپنی اپنی پریشانیاں دی دوری بستے اپنی دواما دی قبولیت بستے بلخصوص یوسف زہراد زہور اشتاجیل وستے عزمت محمد وعالی محمد بلاند صلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجوں پر نہیتی وجب الہترام سادات و مومنین عاشقان محمد وعالی محمد محبان اہل بیت قسمت دا سکندر ہے وہ بندہ جس بندے دے دل لچ اللہ نے حسین دی محبت عطا فرمی اے چھوٹی محبت نہیں اے کوئی چھوٹا خزانہ نہیں اے کوئی کام قیمت چیز نہیں اے نہ پیسے نہ الحاصل ہوں دیئے نہ پلاتا نہ الحاصل ہوں دیئے نہ کوٹ یا کارا نہ الحاصل ہوں دیئے بلکہ اے او عظیم دولت ہے جو حسنین دے پاک نانے نے پاک اصحاب دی محفل چھرشاد فرمایا جدہ اللہ ارادہ کر دے جو کسے بندے نال بھلائی کرے کردہ کیا ہے فرمایا اس نو پیسے نہیں دیندہ اس نو چودرات نہیں دیندہ جدہ اللہ کسے بندے تے راضی ہو جاندہ ہے وقت کردہ کیا ہے فرمایا اللہ اس بندے دے دل لے چاپنے حسین دی محبت پیدا کر چھوڑے دے اللہ اس بندے نو حسین دی محبت اتا کر دے اس حسین دی محبت جس دی محبت اس دنیا دے اندر بھی عظیم دولت ہے معاشر دے میدان جبھی عظیم خزانہ ہے اتجائز پتہ نہ چل لے اتے لوگ تا نہ مار دے لانا غریب ہے جی مسکین ہے جی او دے کل کوئی شئے نہیں فقط او دے کل شیعہ مذہب ہے کلمہ پڑھ دے علام برامت کر دے مجلس حسین جان دے لیکن تن پتہ ہی نہیں او کس عظیم خزانہ دا مالک ہے کتنا عظیم خزانہ ہے او دے کل جو جی دے بارے سرور کائنات او زبان حلی جیڑی اللہ دی وہی تو علاوہ کلام ہی نہیں کر دی او زبان حلی تا کیا فرمایا فرمایا من احب الحسنہ والحسینہ احباب تو ہو جس بندے حسنو حسین نالمحبت کی تھی اسے بندے میں رسول نالمحبت کی تھی جی دے حسنو حسین نال لیندن کوئی نہیں اس دے میں رسول نال بھی لیندن ایڈریکٹ ہون دی کوشش نہ کریا ہے بس سمجھو یا رسول اللہ آگ کے پار ہو بس آنگ ہے تاکہ یہاں دے یا رسول اللہ دی بھی ضرورت کوئی نہیں یا اللہ کا بھی ہے نئی سرور کائنات پہ فرمین دیں جدا اللہ دی طرف میں کلام کر دا تا میں فرما رہے ہیں جس حسنو حسین نال محبت کی تھی اس میں رسول نال محبت کی تھی تا جس میں رسول نال محبت کی تھی احب اللہ جیڑا میں رسول نال محبت کر دے در حقیقت اوہو بندہ اللہ دی نال محبت کر دے تا جیڑا اللہ نال محبت کر دے وقت رحمان نتیجہ کیے دیں دے فمن احب اللہ ہو جیڑا بندہ اللہ دی نال محبت کر دے اس بندے نو اللہ پکی پکی جنت عطا کر دے لہذا جیڑا بندہ جنت دے دروازے تے جانا چاندے اوہ ڈریکٹ نہ ہو بے اوہ حسنین دے دروازے تے آ جاوے اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام اللہ نے عظمت عطا فرمائی عظم کو یا اپنے کلو پہ آ دیا بندے اطراز کر دیں جو انہیں دو مہینے حسین حسین کر دے رہا دیں نہیں میرا عزیز یہ تا سنت نبوی ہے وہ بھی حسین حسین فرمائی دے میرا دل لے جو تو انہوں آج مولا حسین دا قصیدہ سنا اپر قصیدے باستے سوزی ہون دیں تا میرے نال تو سن سوزی بان مجھے آئے تے رل کے میرے تو پہلے بزرگ پڑھ دے پیان ماشاءاللہ انہوں دنہ چار چنگے جنے بیان اونا ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑے لیکن میں بھی قصیدہ اوپر سانجڑا عام دی زبان چو نہیں نکلیا بلکہ وہی دی زبان چو نکلے یا علیہ السلام امام حسین دے بارجنا نے فرمایا حسین تیرے کیڑے کیڑے وضائل انہ لوگا نو سناوا تو حسین جدہ بھی حسین آندے پہونا تازی میں چھڑے ہو من جنا اپنی جگہ تے حسین نو بٹھا کے اپنی گودش بٹھا کے صحابہ علے پاسے وے کیا کھنا حسین انہ لوگا نو تیرے کیڑے کیڑے قصیدے سناوا حسین انت الحجت وابن الحجہ وابو الحجج حسین تیرے کیڑے کیڑے قصیدے سناوا حسین تو آپ بھی حجتے ہیں تیرا بابا علی بھی حجت خدا ہے اور قیامت تیعان علی تیرے بچو امام بھی حجت خدا ہیں وہ صادقی علی محمد پہ اپنی محفلہ چک کسیدہ پڑھ دیا چھے میں تائدارہ ولایت فرمین دیا جو شہادت تے ازما جس انہوں سے سجدہ شبیری یاد دیا اوہ شہادت عظیم مشن جڑا عزان علی اکبر تو شروع ہویا ہا سجدہ شبیری تے ختم ہویا ہا صادقی علی محمد پہ فرمین اس عظیم شہادت دے بدلے اللہ نے میرے جاد حسین ترہ انام اطاف فرمائے کتنے انام اطاف فرمائے ترہ انام ایو انام میرا قصیدے ایو میری مجلس ہے ایو میرا پیغام ہے وچھے میں تائدارہ ولایت فرمین دیا اپنے صحابہ اپنے دوست احباب اپنے تمام حلقے محفل فرمین دیا انہوں عام نہ سمجھے اے ترہ فضیلتہ ترہ انام او انام جڑے اللہ نے نہ کسے نبی نو اطاف فرمائے نہ کسے نبی دے وزی نو اطاف فرمائے یہ اللہ دی کائنات اج فقط حسین ابن علی نو کرے انام پہلا فرمایا جڑا اللہ نے شہادت ازمہ دے بدلے سید الشہدان انامتا فرمایا فرمایا جاہل الامامتا فی ذریت الحسین اللہ نے امامت جیسا عظیم اوہدہ کہیں ہورچ نہیں رکھیا اپنے حسین دی نسلچ رکھ چھوڑے امامت جیسا اوہدہ اوہدہ جدہ اللہ دا نبی اولی العظم نبی حضرت ابراہیم نو جدہ امامت دا اوہدہ نصیب ہویا نا کہ قرآن اللہ دا پیاد ہے جو نہ حسرت کی تھی جو میرے اللہ میری نسلچ بھی یہ اوہدہ کر چھوڑے ہا اتنا عظیم ہوتا ہے جو حضرت ابراہیم دعا پہ منگدن کاش اے اسماعیل نو بھی ملونجے کاش اے میری نسلچ امامت جیسا ہوتا ملونجے لیکن رحمان نے اگلی آیت جو فرمایا ابراہیم اے اوہدہ ہر کینو نہیں لبدا اے اسنو لبدا جرا ظالم نہ ہووے بلکہ مظلوم ہووے لہذا اللہ نے مظلوم کربلا نو کہا ہوتا تھا فرمایا جا علا الامامتا فی ذریعت الحسین اچھا جدا اے امامت اللہ لفظ استعمال ہوندے نا ایسا اوہ امامت سمجھ لینے جیساڑیان روٹین بھائے چل دی پہیے اصحاب کیوں جو مسجد امامنو بھی امامہ دیا جدا بچے پڑھاوے اسنو بھی امامہ دیا جدا جمعہ پڑھاوے تو بھی نہیں میرا حضیز غلطی نہ کرے اے اوہ امامت اللہ لفظ نہیں بلکہ اس امامت تو مراد حجت خدا ہے زندہ بات زندہ بات مردہ بات مردہ بات لیکن قدعہ ساں ڈھوڑ کیتی ہے جو حجت خدا کس نو آدن محصوم کو لوگ کسے پوچھیا فضیل صحابی یہ پوچھتا کھڑے مولا اے تدسوا جو مل حجت حجت کس نو آدن مولا فرمایا جے پوچھے اتوا سن عرابطو بین الخالقے والمخلوق جڑا زمین تبہ کے آسمان علین الرابطہ کراوے اسنو حجت خدا آدن یا علی وقت فرمایا فقط اتھو تک نہیں اگر پوچھے اتوا سن اس وقت تک کوئی بھی نعمت ما ینزلو من اللہ فحلا عیدیہم اس وقت تک کوئی اللہ دی نعمت کوئی رزق کوئی اولاد کوئی بھی چیز زمین تے نازل ہی نہیں ہوندی جدہ ہو چیز سب تُو پہلے حجت خدا دے حد تے ناہ بنجے یا علی وقت فرمایا ہی کھور گل یاد رکی تو سن پوچھئے حجت خدا دی تاری فرمایا ما یا رضو من اللہ اللہ اس وقت تک کوئی عمل بندے دا با میں نماز ہوئے با میں آج ہوئے با میں زکاة ہوئے با میں روزہ ہوئے با میں حسن خولک ہوئے با میں کوئی نیکی ہوئے با میں سچائی ہوئے رحمان اس وقت تک قبول کر کے عرشِ الہی تک نہیں پہنچھائیں دا جتن تہیں حسنے ہوتے ہو جتن خدا دی قبولیتی مہر نہ لگ بنجے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام بسم اللہ تشریف فرمایا حجتِ خدا فقط تک نہ سمجھیں لولا لہجا لسخطِ الارض بی اہلحا چھما تائدارِ ولایت پہ فرمین دے ہو میرا صحابی میرا پیغام لوگوں تک پہنچا چھوڑی حجتِ خدا عام ہستی دا نام نہیں لولا لہجا اگر کائنات دے اندر حجتِ خدا دا وجود نہ ہوئے لسخطِ الارض بی اہلحا اے پوری دی پوری کائنات اپنے رہن علیہ سمیت تباہو برباد ہو بنجے اگر کائنات قائم ہے تک کس دی وجہ توں حجتِ خدا دی وجہ توں پہلا اندر اندر کی اطاف فرمایا جا علی الامامتہ فی ذریتِ الحسین اللہ نے حسین دی نسل اچھ حجتِ خدا پیدا کی کہنا بارمہ حجتِ خدا ہے جس دے انتظار اچھ دنیا موجود ہے وہ کس دی نسلی چو ہے حسین ابنے کس دا فرزاند ہے حضرتِ عیسانو جماعت کا ایسی کس دا فرزاند ہے حسین ابنے علی دا دوسرا جے لطفلہ وہ تا قصیدے دا دوسرا مصرہ جینا صادقی علی محمد اپنے صحابہ دے درمیان قصیدہ پر دیان اس دا دوسرا مصرہ ہے فرمایا جا علل اجابت تحت قبط الحسین اللہ نے حسین دی قبر نو قبر نہیں رکھیا دوہاں دی قبولیت دا مرکز بنا چھوڑیے ان سیزن نام موسم میں کربلا دا ہر بندہ کربلا جا رہے ہیں جنہیں نہیں جا سکے وہ تنپ رہے ہیں یہ کوئی عام چیز ہے بعض لوگ حیران ہون دن اتنیا گڑیاں نکل رہی ہیں اتنیا بس آئیں اتنے لکھا مومنین پاکستان چو کروڑا مومنین ایران چو حراق جا رہے ہیں اتنے کروڑا لوگ ساتھ اٹھ کروڑ قبر حسین تے جا رہے ہیں اے کوئی راشن وویک کے نہیں جا رہے ہیں اینا حدیث سنی ہوئیے اینا کل روایت موجود ہے جو نانے فرمایا ہاں جس بندے جان بجھ کے میرے حسین دی زیارت قضا کی تھی اس بندے میں محمد جفا کی تھی ہے یار سارت الحسین یار سارت لبیک یار حسین اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کیوں کروڑا لوگ اکٹھیں جے بچو خرچہ کیتا نا ایس مہنگائی دے دوریچ لکھا روپیے اکٹھے کرنا بڑے ہوکھیں ایک اک روپیہ جوڑیا نا کیوں جو چھے میں فرمایا ہاں نمک نا روٹی کھا لمی ساڑھے دادے حسین دی زیارت قضا نہ کری کیوں معصوم فرمایا ہی تھی نا پتا چل سی ایتے ہو سکتا ہے لوگ اندھے تانے سننے پونی پامن واستے چنگا لباس کوئی نس کھامن واستے کھانا کوئی نس کچھے کوٹے ایران دا ہی تھی ٹور پے کربلا اے پتا ہوتھے لبسی جتے معصوم پہ فرمین بلکہ اللہ دا قرآن پیادے معاشر دا میدان گرمی ڈاڑی ہو سی گئی ہر بندے نو پسینہ ہو سی گیا آسمان لپیٹ دیتا ویسی گیا زمین ریزہ ریزہ ہو جاسی گئی پہاڑ خاک بنا کے اڑا دیتے جاسر اس پریشانی دی آلم ایچ بندے نو پتا نہ ہو سی جو میں جنت وینہ ہے یا میں جہنم وینہ ہے اے وہ جے موقع تے بندہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر دے یا کوئی نہیں کر دا آم جی پریشانی آوے تبنا سہارے ڈھوڑن لکھ پوندے تماشر دی گرمی ماشر دی ہولناکی معصوم پہ فرمین نہیں ہو فرق ہے ماشر دے میدان جنائے حالت ہو سی تمام امتہ بھی موجود نبی بھی موجود ہر امت کسے نبی دی منت پہ کر دی ہو سی کسے وسید دی منت پہ کر دی ہو سی کوئی سفارشی تلاش پیا کر دا ہو سی جو میری شفاعت ہو بن جے معصوم پہ فرمین دن ہر بندے نو شفاعت وسط سفارشی دی لوڑوں سی لیکن ساڑے دادے حسین دا زوار جنت دے دروازے تبہ کے لوگاں دی شفاعت پہ کر دا ہو سی روز ماشر ماشر دی گرمی ہولناکی راڑی ہے ہر بندہ سفارشی تلاش پیا کر دا ہو سی ہر بندہ اس گرمی دی شدہ تچ جام کوسر حوز کوسر بہ رہے لیکن حسرت نہ لوگ ویک رہے جو کاش اے پانی من مل پھوے حوز کوسر دا مالک کون ہے تو ہڈا میرا پہلا امام جس نو ساکی اے کوسرہ دے ہر بندہ حسرت نال امید نال جو شاید کوسر دا جہاں مل منجے معصوم پہ فرمین دن ہر بندہ وسیعہ ولیہ لے پاسے ویدہ پیا ہو سی جو کوسر مل جاوے میری پیاس بج جاوے معصوم پہ فرمین دن معاشر دے میدان اچہ ہر جنتی کوسر بھی من اللہ حسی ساڑے دادے حسین دا دوار کوسر بھی لا من اللہ حسی کتنی عظمت ہے کتنی عظمت ہے خسائص حسینیہ دے اندر کسی عام مولوی نے نہیں اپنی صدید سب دوڑے مجتحد عیت اللہ جعفر شستری نے لکھیا فرمایا معصوم پہ فرمین دے نظار حسین اپنی عظمت پہچان جو تیرا مقام کیا ہے کیسا مقام ہے فرمایا معاشر دے میدان اچہ زار حسین دی عظمت اکر ویکھنی اینا زار حسین سو انا بندیاں دی شفاعت کرسی جنہو تے اللہ دی جہنم واجب ہو چکی سو انا بندیاں دی جنہو تے جہنم واجب لیکن انہو جہنم میں چون کٹ کے جڑا بندہ لے اسی اسنوں ظاہر حسین اتھیں میرا عزیز کوشش کریے تیاری کریے اگر ہنتا ہی نہ جا سکے اولاد مستقبل پیچھے لگی ہویاں کوٹیاں پیچھے لگی ہویاں پلاتاں پیچھے لگی ہویاں تھوڑے جے اس تو نکل کے اس پاسے رکھ کریے نا جدہ بارت معصوم پہ فرمین دے جدہ ظاہر گھروں ٹردے ود فرات پہ پہنچ ویندے ود کربلا جا کے ساڑھی جاد حسین دی زیارت کر دے فرمایا جڑا فرات پہنچ کے ساڑھے داد حسین دی زیارت کر دے انجھے سمجھے جو میں آرشت اللہ دی زیارت پیا کر دے اس تو بڑا فضائل کوئی انجھے ہے جو میں آرشت اللہ دی زیارت اور کسے بندے نے آ کے چوتھے تائیدار ولایت دے بارت پنجمہ تائیدار ولایت کل سوال کی تاباکل مولا ایک حدیث سنایا ایک روایہ تاجب ہویا تصدیق کراوانایا جو حدیث ٹھیک ہے یا حدیث ٹھیک نہیں باکر لو مولا پوچھیا کیس سنایا صاحب یاد ہے مولا میں ایک جگہ تے بیٹھا اس کچھ بندے گلن لگی ہویا جو توہاٹے باپ مولا سجاد فرمایا جڑا بندہ میرے باپ حسین دی کربلا جا کے ایک واری زیارت کرے رحمان انہو حج مقبولہ دا سواب عطا کردے ایک زیارت قبر حسین دی کیلی شاید سواب ہے حج مقبولہ دا باکر لوم فرمایا بے شک میرے ذین العابدین بابا نے سج فرمایے لیکن اگر حیران نہ ہوئے رحمان انہو سات حجان دا سواب عطا کردے کتنی حجان دا آتے مولا ایک زواری تے سات حج مولا فرمایا رحمان انہو ستر حجان دا سواب عطا کردے اگرچہ گرمی دی شدت ہے لیکن میرے نال چل دے آو ایدی حیران گی ودی آدے مولا ہیک زواری حسین قبر حسین تے ستر حج ماسوم فرمایا رحمان انہو سات سو حجان دا سواب عطا کردے سہی والا لو کتنی عظمت ہے قبر حسین دی زیارت دی جا حلال اجابت تاہتا قبط الحسین اللہ نے حسین دی قبر نو دواما دی قبولیت دا مرکز بنائے حیران ہو کیا دے مولا ست سو مولا فرمایا حیران نہو رحمان انہو سات حزار حجان دا سوابت روایت تت تکا دی عیدی حیرانگی ود دی گئی مولا دی تعداد ود دی گئی مولا فرمایا حیران کیوں ہونے او کریم خالق اللہ نے میرے دادے حسین ازمت اتنی عطا فرمائیے جدا ایک واری قبر حسین تے بنجے رحمان انہو ستر ہزار حجان دا سواب عطا کرسے جدا ستر ہزار دا لفظ سنے نا حیران وہ کیا دے مولا ایک قبر حسین ستر ہزار حجان دا سواب ان لطفہ سی جڑا بندہ میرے نال مارفت کربلا دی زیارت پہ کر دے میراج پہ کر دے جدا انسا کیا نا مولا ہی کو زیارت تے ستر ہزار حجان دا سواب امام فرمایا اے عام حج نہ سمجھے اے ان حجان دا سواب جن اچھ حج پڑھا وان اللہ میرا نانا محمد مصطفیٰ ہوگی یا سعودی آدھا مولوی ہو سکتے پڑھاوے قبول ہووے یا نہ ہووے کوئی اور پڑھاوے قبول ہووے یا نہ ہووے اے انہ حجان دا سواب جن اچھ حج پڑھا مال اللہ میرا نانا محمد مصطفیٰ ہووے حیران ہو کیا دے مولا اتنی ویادہ سواب مولا فرمایا اے تہون سواب اے جڑا اتھے پانچ ویندے نہیں پانچے میرے خیال اے میں اتھے سواب جی گل پیا کر دا جی دیا نظرہ آہاں جا کے میرے دادے حسین دی قبر تھے لگ ویندین اگر سواب سن پھل سنے نہیں تا وقت پچھے ہی تا وقت سون معصوم امام نے فرمایا جدہ زیارت کرنا لا زیارت ونجان علا جدہ اپنے گھروں سائی وال خوشاب سرگودہ تو اپنا سامان لے کے گھروں نکل پاؤن دے جدہ اپنے گھر دے دروازے تو قدم بہرہ ویندے معصوم پہ فرمین دے وقت جدہ زیارت تے ویندے تو وقت واپس اپنے گھر دے دروازے تے ہوندے اے بندہ جتنے قدم چیندہ رہندے ہر قدم چاہن دے بھی حاجدہ سواب ہے ہر قدم رکھن دے بھی حاجدہ سواب ہے یا علیہ وسلم اتنا زیادہ سواب ستر ہزار حاجدہ سواب آج پناہان اللہ نانا محمد مصطفیٰ ہوئے وقت ہر قدم تے حاجدہ اور اگلا سوال سواب تے نس کیتا آدھے مال گیاں تُساں سچے تو ہڑا بابا سچا تو ہڑا دادا سچا تو ہڑی امہ زہرا سچی لیکن مولا ایک سوال جڑا تو ہڑے ذہن اچ بھی ہے تا میرے ذہن اچ بھی ہے اس سے صحابی دے ذہن اچ بھی ہے اس سوال آیا تے اس نے کیتا آدھے مولا اے بار بار تُساں جڑا سواب تبدیل کیتا ہے ایک کووری آگ چھوڑوا ستر ہزار حاجدہ سواب ایک کووری آگ چھوڑوا جو ہر قدم تے حاجدہ اے مولا بار بار کیوں آکے نے ایک حاجدہ سواب سات حاجدہ سواب ستر سات سو ستر ہزار ہر قدم تے حاجدہ سواب مولا ایک کووری کیوں نہ نیا کیا مولا فرمایا اگر ظاہر دا سواب ایک کو جیا ہوئی آتا میں بھی ایک گل کر کے مقاہ چھوڑا ہا جڑے جاک دے بیٹھیں جڑے بیدار بیٹھیں مولا فرمایا اگر ظاہر دا سواب برابر ہوئی آتے میں بھی مقاہ چھوڑا دے مولا کیا سواب برابر نہیں مولا فرمایا نہیں ہر کہنو وکرا وکرا سواب ان پتہ کی وئے لکسی ظاہر تے تو ساں میں بھی ہیں میں بھی کئی واری دے زوارا دے تو ہڑے ویچو بھی کئی واری دے زوار موجود دے پتہ کمیں لگ سی جو سانو ستر آزار علب ہے یہ سات جالب ہے یہ ستر جالب معصوم نے فرمایا بندہِ خدا ہر بندے نو برابر ثواب نہیں لبدا عارفن بھی حقے جلہ بندہ جتنا جتنا میرے دادے حسین دی معرفت رکھدہ ہو سی رحمان انو اتنے حجاندہ ثواب عطا کر سی معرفت ہوئے مشان دہ پتہ ہوئے مقصد دہ پتہ ہوئے جس دی زیارت تے چلے اس سجدے سار کٹائے تے زوار صاحب جدو دے کربلا ہے نجدہ مسجدہ موہی نہیں بیکھیا او بھی گلی گلی آدھا بد ہے من ستر آزار حجاندہ ثوابے تے نو پتہ ہی کونی جو مقصد دے کربلا کیا ہے جنان دی زیارت تے گیے انہا شریعت حلال اور حرام سمجھا منوستے اکبر جیسے بیٹے دے سینے چوبر چینج کٹی ہے جو خدا دی کور بچ اور اکو جملہ فرمایا اکبر تے نٹو را میرا نانے دا دین نہیں بچدا رحمان دا کلمہ نہیں بچدا لیکن اسے جوان علی اکبر دی آزان قضا کر کے بندہ ستہ روے تہکوری کربلا جا کے آنکھیں جو مہنو ستر ہزار حجاندہ ثوابے نہیں میرا عزیز حلال اور حرام دی پہچاندہ نامِ مرفتِ حسین آج بھی علماء دی موجود کی چولماء کو لو پچھ لاؤ مرفت کس نوادنس فقط جانن پہچانن ظاہری شناخت دا نام مرفت نہیں جو تانو پتہ میرا نام مولانا محرم حسین کرولائیے من پتہ انہا دناخان صاحبے ملک صاحبے بلوش صاحبے اے شناختِ مرفت نہیں ایک گلدہ سو چودہ سو سال بعد سن پتہِ حسین ابن علیدہ تہینا نانے دے موڑیاں تے سوار ویکیا انہاں نہیں پتہ جو حسین کونے لیکن کربلا چوکیڑے پاسیان اس پاسیان یتیر ودے مرے دیکھا جنا خود ویکیا ہاس امیرِ کائنات اور جنابِ سیدان و رسولِ خدا نو حسین دے قصیدے پڑ دیا جنا کنہ نال کسیدے سوڑے اونا ہی روزِ آشور تیر مرے ان وجہ کیا ہائی مرفت نان رکھ دیا اور مولا نے ہکو جملہ آکے کربلا دی جنگ اور حدف اور مقصد قیامت تک مومن نو کلیر کر دیتا امام نے اونا دے پاسے مخاطب ہو کے فرمایا تُساں جان دی ہو جو میں کون ہاں تُساں پہچان دی ہو جو میں کس دا خونہ کس دا بیٹا او دے باوجود تُساں میری گال تسلیم نہیں پہ کر دے وجہ کیا ہے کہ جو تُوڑے پیٹا جنا مال ہے او مالِ حرام ہے او لکمِ حرام ہے جدان تا ہی شکہ میں چاہے لکمِ حرام ہوئے وَطْبَنَا كَرْبَلَادَا جِتْنَا بھی زوار ہوئے اُسنو مرفتِ امام نہیں ہوئے اُنو زیارت دا ثواب نہیں مل سکتا ایو پیغامِ نراز نہ ہوئے آئے ایو پیغامِ ممبر دا اور تیسری عظمہ جڑی چھے میں تائدارِ ولایت نے فرمایا جَعَلَ الشِّفَاءَ فِي تُرْبَتِ الْحُسَيْنَ اللہ نے حسین دی مٹی نو مٹی نہیں رکھیا خاکِ شفا بنا چھوڑے دنیا دی ہر مٹی کھانا حرام ہے مراجدِ فتوے اٹھا کے ویک لو مہتالی بلم ذمہ داری نال دنیا دی ہر مٹی کھانا حرام ہے اور بیماری دا باعث بندی ہے کربلا دی مٹی کھانا بھی ثواب ہے شفا دا باعث بندی ہے زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد مرد آباد یا لیلے شکل میرے عزیزو شفا ہے کربلا دی مٹی اور کوئی بندہ آٹھویں تائداری ولایت کو اپنی مرز دی شکایت لے کیایا میرے عزیزو آسان ٹور پاؤنڈے ہیں ڈاکٹران کو لیلاج کرامن پہلا علاج تو ہڑے گھر دے اندر موجودے تو ہڑے مسلطے موجودے آٹھویں تائداری ولایت کو لیا مولا بیمار ہو گیا علاج کافی کرا بیٹھا لیکن میں نے کوئی افاقہ نہیں ہویا مولا نے فورا غلام نوہا کہوانج خاک کربلا لیا مولا نے اس نوپانیچ ملا کے خاک کربلا دیتی تھوڑی دیر گزری تو بندہ شفا یعب ہوگی اٹھ بیٹھا آدھے مولا میں حیران آئے میرے گھر بھی موجودے لیکن میں ایعاب استعمال کیتی ہے تائدہ افاقہ نہیں ہویا تو ساندھتی ہے تائدہ شفا مل گئی ہے امام نے فرمایا اے کو یام خاکے اے میرے دادے حسین دی خاکے اے دے ہاتھ لامن دے بیادا بین جدہ کوئی بندہ بغیر تہارت دے ہاتھ لیندے نا اے دے وی شفا دا اثر فتم ہوئے دے باوضو ہو کے استعمال کرو باوضو کر کے ہاتھ لاؤ دعا پہ منگ دیاں دھڑی اکھاں وضو کر لیا روحانیت ہوگی اللہ توان من لے جاوے کربلا اگلا جہلم کریے کربلا جدہ مشرقی دروازے جداخل اسانہ وہ تھے ترے سلام لکھی ہوئے اے سلام میڈے نہیں ساڑے مذہب دے بہت بڑی آیت اللہ آگا خوئی جنا دانا دوسرے سارا سنے ہوئے وہ سلام پڑھ دے ہوں دیا جدہ مشرقی دروازے جو داخل اسانہ مولا عباس دی ذریعہ لے پاسے پہلا سلام لکھ ہوئے السلام علیکہ یا شباب الحسین میں ترجمہ کر دینا جوان نوستے حسین دی جوانی عباس میں خوئی دا سلام ہوئی عجر رکھو ملاللہ جنہ دے ذہن عجر تکلیمیں لے ملا لو دوجہ سلام پڑھ دیا السلام علیکہ یا سکائے سکینہ بنت الحسین حسین دی تسید ہی دا مشکی عباس میں خوئی دا سلام ہوئی اس علاقے دے گا یورو کوئی سیدے میں کنیر دا پوتر مافی پیا مگدہ جدہ آگا خوئی تریجہ سلام پڑھ دیا اہلِ عراقہ دن سید کھار نہیں سکدا جھان ویندہا جھاندہ نائی بے ہوش ہو ویندہا لوگ چاہ کے آگا خوئی نو گھر لے ویندہا تریجہ سلام پڑھ دیا السلام علیکہ یا حجابہ زینب زینب دا برکہ حباس میں خوئی دا سلام عجرکم اللہ عجرکم اللہ باب الحوائدہ ذکر شروع کیتے اپنی حاجات منگل میں اتنا کریمے نا ساڑھے مذہب دے بہت بڑی عالم عیت اللہ موسوی مکرم لکھ دن کربلا دنالک بستی الفیہ اتھ ایک مائدہ جوان بیمار ہو گیا مازور ہو گیا ڈاکٹران لا علاج قرار دے چھوڑیا کلہ سہارائی آب بیوائی ہکو جوان پتر جڑا مریض ہو گیا ہک دیڑے روندی بیٹھی ہے جو میرے پتر مشفاہ نہیں ملی ڈاکٹران جواب دے چھوڑے اچانک ذہنی چی خیال آیا رو کیا دیے دنیا دے ڈاکٹران جواب دیتا ہے حسین دے غازی جواب تا نہیں دیتا اس علاقے دے شریف ہو جڑے چھلم منانا یو جناندہ دل لے جو اگلے سال کربلا چھلم کریے گال انہان دے نالے جلدی خیال آیا سنا اپنے علاقے دے جوانا دی منت کی تیس رو کے آدھی منت کریں دیا میڈے نال میڈے جوان نوچا ہو رل کے مولا عباس دی ذریع تے لیوین دیا میڈہ دل لے جو مولا عباس دی ذریع تے کھڑ کے میں دعا کرا ازادارو جوانو انہ جوانا مولا عباس دے اس نوکرنو چاہ کے مولا عباس دی ذریع دے قریب رکھائے مولا عباس دی نوکرانی اس مومنہ مائنے تواف کرنا شروع کیتا ہے پہلا زریع دے تواف کر کے دی السلام علیکہ یا کمر بنی حاشم دوجہ سلام کر کے دی السلام علیکہ یا سقائے سکینہ بنت الحسین تریجہ تواف کر کے دی السلام علیکہ یا عبال فضل العباس اس سائی وال سرگو دے لے علماء انجھے لکھ دن جدہ چوتھے توافتے پہنچئے نا حیرانو یہ ایدہ جوان اپنے پیرانتے کھڑا ہا مولا عباس دی زیارت کھڑا پڑ دا ہا قبلہ فرمینن حق بن دا ہا دنیا دی ماہائی ہر شے بھول بنجیا اپنے جوان نو حان نا لاوے ہا جوان نو شفا مل گئی جوان نو بوسا دے وے ہا لیکن آغا موسویہ دن ہر شے بھول گئی ہے جلدی نال مولا عباس دی ذریچہ ہاتھ پایا ہے ایک انیز روک کے آدھی ہے مولا عباس دو ایڈہ کریم ہے آج میں ایک انیز بھولائے کہ ایڈہ جلدی آگئے ہے کدے گیاں آئے شام غریبا جدہ علیدی آدھی آدھے وین بلندان ہر کوئی آدھی آئی غازی آوے آ تیڈہ قاتل ساڑا برکا لٹی وین دے عجرکم للہ آزادارو زین زلجناتے کئی واری بیٹھے عباس کئی واری لٹھے جدہ بہر ویانا ام البنین دا بچڑا کوئی مستور روک یا کدے میا عباس عباس تھوڑا جیا ٹرہا اسم ویکھیے ساڑا بابا علی میدان اچھ ٹردہ کمیہا کوئی آکیا کلے میا عباس عباس تھوڑا جیا بولنے ہا نا اسم ویکھیے ساڑا بابا کوفہ دی مسجد اچھ ٹردہ دیا عزادارو جدہ مطمئن ہو گئے ہن کوئی نہیں جنہ میں نو روکے عزادارو آگئے میدان آلے پاسے اجازت مقتلہ دیے میں جو طالب علمہ اتنی ملیے جو عباس جنگ نہیں لڑنی پانی گھن گیا عزادارو گھورہ داخل گیتا عباس مولا نے پانی پیتا نہیں پانی بھرے و تھوڑا جی آج لوگ آدھیں نا یہ آج بھی علم نو سلام کردھیں نہیں سنو ممبر دی قسمیں اسے علم دی قسمیں ایسا علم نو سلام نہیں کردھیں ایسا غازی عباس دی وفان نو سلام کردھیں عزادارو مقتل دی عجیب لفظن میں طالب علمہ اوے پانی چاہ کے نا فوجی عشقیات سمجھ دی پی آئے جو تس سیتا آپی سی لیکن اس سالار نے پانی پیتا نہیں بلکہ ایک جملہ آگ کے پانی واپس سٹ چھوڑی ہے ایک جملہ پانی نو مخاطب ہو کے ام البنین دا بچرہ پیاد ہے اوہ پانی تنو شرم نہیں پیان دی تو تھا تھا مار کے واندہ پیان اوہ ویک حسین دی بینا وی تسیاں اوہ ویک حسین دی آدھیاں وی تسیاں عزادارو ایو آگ کے مشق لائے کے نکلے غازی خودو اعلانو اے مسلمانو تیاری کرو مقتل جی آدھی صاحب اللہ اوفہ دن چار ہزار حرامی تیر لائے کے انتظار چاہیے عزادارو ایدو غازی دا گھوڑا نکلے اوہ دو چار ہزار تیر کمار چو نکلے لیکن ام البنین دے بچڑے دی وفہانو سلامے تیر لگ دے رہن غازی پرواہ نہیں کی تھی عزادارو مشق سجے بازو چاہی اللہ لعنت کرے حکیم بنتو فاہل تے اس چھوپ کے پچھو بار کی تے سجا بازو کلم ہوئے عزادارو مشق خبے بازو چلئئے ہولے اولے ادن گھوڑا ٹردہ چال حسین دیاں دیاں نال وعدہ کی تے عزادارو ہک شامی وار کی تے خبہ بازو کلم ہوئے عزادارو جس بندے دے بازو نہ ہوان اوہ گھوڑے تے کمیں سوار رہ سگدے لیکن اتنا وفادارا گھوڑے نوا دے گھوڑا میڈی پرواہ نہ کر میڈا علی دیاں دیاں نال وعدہ عزادارو گھوڑا دو رہندہ رہے حرملا دے میں مشق دا نشانہ لے آئے پر اللہ جانے کیا ہویا تیر مشق ج نہیں لگا غازی دی آکھے چوانج لگائے عزادارو جدہ آکھے چ تیر لگائے جس بندے دے آتھوں نہ ہتھانا لکڑ دے لیکن میں ڈے استاد آگئے انساریان پردے پیان اوہ پی فرمین دے آن غازی دے بازو نال کوئی نال غازی جھکے آئے جو زانوہ نال تیر کٹا غازی دے ماتمی ماف کرے سو جتا غازی جھکا ہے ایک شام دعا حتا نال گرز مارے عزادارو سر چار اس ایچ تقسیم غازی رنہ ہے گھوڑے نوا دے اوہ پاسے گھنوانج ہائے وہ جائے پاسے ہووے ڈیر ہو جو میں سپا دا میں کون زین تو لہ دیا عزادارو دعا منگی کرو شالہ قید سامنے ہندہ جوان بھیرا نہ مرے جدہ حسینڈ ٹائم ایڈا بطری سال دا ویندہ پیئے عزادارو سر چار دولو لما فرمائندین ای دو علم جھڑیاں او دو حسین جھان پیاں وات ہاتھ کمر تیاں گئر جھک دا ہاں وات جھڑ دا ہاں ردی گئی میں جیندہ نہیں مرڈا چان غازی و مرڈی لاش بلنی علالنت اللہ علال قوم الظالمین